موسیقی ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیان جی امی آپ نے بولایا بہتر تمہیں پتہ ہے کہ آج کونسی تاریخ ہے کیا تاریخ ہے ایک سیکنڈ پون میں چیک کر کے بتاتے رہنے دو رہنے دو میں تمہیں خود بتا دیتی آج دست تاریخ ہے امی آپ نے یہ بتانے کے لیے مجھے یہاں بھلایا کہ آج دست تاریخ ہے بہتر تم کچھ بھول رہے ہو سی اداشت تو میری کمزور ہوتی جاری کیا بھول رہا ہوں سچ میں تمہیں یاد نہیں کہ آج دست تاریخ ہے اس کا کیا مطلب ہے دست تاریخ ہے مطلب کے کل گیارہ تاریخ ہے مجھے سچ سچ بتا تمہیں کچھ یاد نہیں آرہا آج کے دن میری سال گیرا تو نہیں ہوتی تازیہ ابھی کچھ ٹائم پہلے دو تین مہینے پہلے بنایتا آرے امی ہیپی بھرڈے ٹو اوہ میری بھی بھرڈے نہیں ہے کیا نہیں ہے پھر کون مچ ہے وہ گڑڈو اس کی ہوگی بھی نا تو میں سیلیبریٹ نہیں کر ہوا اوہ یہ تو منوس گڑڈو کو بیس میں کہاں سے لیا ہے آہ آرے ابو مریوں کی برسی اوہ اچھا آہ تو مجھے تمہارے ابو بہت یاد آرہے لیکن امی ابو کا کیریکٹر تو اس ڈرامے میں تھا ہی نہیں ان کی تو صرف تصویر تھی بس پھر بھی مجھے یاد آرہے تو یاد آرہے امی چھوڑیں ان سب باتوں کو مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے کہو کیا بات امی اس کڑڈو کے بچے کا کچھ کریں جل سے جل سے اس کو یہاں سے رما کریں کیا پوری زندگی میرے سر پہ بیٹھا رہے گا ہو ہو میں کیا کروں تمہارا سالہ ہے تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو ارے یار امی آپ کو ہر اپیسوڈ میں سمجھانا پڑتا ہے میری سرسرال کا معاملہ ہے لحاظ مربت یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے اور ایسے بھی اگر آپ کہیں گی تو شادیہ زیادہ برا نہیں مانے گی بہدر تمہیں تو اپنا نام ڈبو دیا مجھے تمہیں اپنا بیٹھا کہتے ہوئے شرم آتی ہے اے بہدر سے پنگا is not very چھنگا آرے کھاں رہ گا چھوے ہوئے ہوئے روی واپس بنا رہی ہے چھت گڑڈو بہت افسوس کی بات ہے کیا ہو آنٹی کون مر گیا تمہاری غیرت مر گئی ہے آرے غیرت تو پورے ملک کی مر گئی ہے مدھے پیٹ ہاں ہاں گڑڈو بس بہت ہو گیا اب تم اپنا ٹھکانہ کہیں اور تلاش کرو نکلو یہاں سے لیکن آنٹی آپ نے تو کہا تھا کہ جب تک مجھے نوکلی نہیں ملتی میں یہاں رہ سکتا ہوں آرے بابا 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 ساری زندگی اگر تمہیں نوکلی نہیں ملے گی تو کیا یہی پڑے رہو گے ہمارے سر پہ بوجھ بنے رہو گے ٹھیک آنٹی میں یہاں سے چلا جاتا ہوں آرے یہ کیا انگلیش پل میں دیکھ رہا ہے امی دیکھیں انٹرنیٹ بھی زائے کر رہا پتہ نہیں کیا کیا زائے کر رہا ہے نہیں نہیں میں انٹرنیٹ زائے نہیں کر رہا تھا تو پھر کیا کر رہا تھا بھائی آپ کے ابو کی بھرسی ہے نا آج ہاں تو اس کے اس فلم سے کیا تعلق ارے اس فلم میں ہیروین اپنے مرہوم والد کی روح کو واپس بلاتی میں وہ طریقہ دیکھ رہا تھا آرے گھنٹو تم روح کو بلانے کا طریقہ دیکھ رہتی جی مگر کیا آنٹی میں نے دیکھا کہ دو تین دن سے آپ بہت اداس چل رہی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نے انکل کی روح کو واپس بھلا کے آپ کی ملاقات کرواتی آرے آرے کیا بھائی گھنٹو تم بہادور کے امب کو بھلا سکتے ہو ممکن تھا چونکہ اب تو میں جا رہا ہوں اب یہ ممکن ہے آرے نے 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 تم کہیں نہیں جا رہے یہ تو مجھے چوئے مصلا بہادور نے مجھے بہکار دیا تھا میں اس کی باتوں میں آگئی تھی لیکن لیکن تم اس گھر سے کہیں نہیں جا سکتے میں اس گھر کے مال کرنوں جسی میرے چذبات کا احساس ہے میرے بارے میں سوچ رہے ہیں اور تم ہو جو میری باتوں کا ہی نہیں سبج سکھیں اے خودو مجھے سکھاؤ کس طرح بھی بناتے ہیں میں ترہا یہ کنپ کمپلیٹ کر لوں آپ لوگ جائیں پھر میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے چلو اسے سیکھنے دو چلو وہ سیکھ رہا ہے آرے یار لیکن امی آرے لیکن امی آرے لیکن امی سیکھنے دو واہ واہ مجھے تمہاری بات نہیں سننی تم میاب میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی یعنی میں نا سمجھوں آرے یار میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ گھڑو آپ کو بے وکوف بنا رہا ہے اور میں اس کی باتوں میں آکے بے وکوف بن رہی ہوں یہ ہی کہنا چاہ رہے ہو نا تم ہاں کیا کیا تم مجھے بے وکوف کہہ رہے ہو ہاں آرے نی 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 میرا مطلب جے کھو بہات ہے کان کھول کے سن لو کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے اببہ کی روح سے مل کے رہوں گی ملیکن کیا فائدہ کیا مطلب کیا فائدہ اببہ کو مرے بے بھی کتنے سال ہو گئے ایک تو ان کی روح آئے گی نہیں اور اگر آ بھی گئی تو کم سے کم ستر پچھتر اسی سال کی بھی ہو سکتے ہیں اب آپ خود سوچیں آپ کو ایسی روح سے ملنا ہوگا موہ میں داد بھی جھڑ جاتے ہیں اس عمر میں ایسے بات کریں گے بس بند کرو اپنی بےہودہ بکواس اور آئندہ سے میرے سامنے اکتی بکواس ایکٹنگ مت کیا کرو سمجھے تم تمہیں کسی کی جذبات کا کوئی خیال ہی نہیں صرف فائدہ نقصان سوچتے رہتے ہو کچھ نہیں سوچتے میرے بارے میں چلے جاؤ یہاں سے مجھے تم سے بات نہیں کرنی میں بھی ایسی تصویر کی چاہیتی اور دیکھیں امی کو ٹیڑی ٹیڑی نظروں سے دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح کی باتیں چلے اور آپ بھی مجھے چھوڑ کے چلے گا سمجھے اگر اس دفعہ آئے نا تو جوان بن کے ہی آئے گا اس طرح باتیں چلے گا آئی اللہ آئی اللہ اوئی با چھٹکی مجھے جانا ایک محمدتی چاہیئے میرے ہاتھ میں نظر آ رہے ہیں آپ کو کیا ہے ہاں محمدتی تو نظر نہیں آ رہی ارے بارکٹ سے آئی ہوتا سامانے پکڑے ارے ایک محمدتی مل جائے گی ہاں مل جائے گی پر لائٹ تو ہے تو میں نے کب کا کے لائٹ نہیں ہے تو دن کی واق محمدتی کا کیا کریں گے آپ ہاں میں نے وہ نا روح بلانی ہے محمدتی دکھا کر نہیں نہیں چلا کر روح کو نہیں نہیں محمدتی کو ارے یہ روح پلانے کا بھوت کیوں سوار ہوگی آپ کے سر پر بھائی یہ آپ کے سسور کی برسی ہے نا آپ ان کی آدمی محمدتی سے لائیں گے ارے نہیں میں ان کی روح کو بلاؤں گا آپ کی ساس نے فرمائش کی ہے کیوں بھائی آپ کی ساس کی فرمائش ہے امی بھی نا آجی وہ غریب فرمائشیں کرتی ہے بھائی دیکھیں اس گھر میں رہنے تو ان کی بات ہے تو سننی پڑیں گی ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے ایک سکڑ ہاتھ اوپر کرو یہ پکڑو صحیح 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 اہرے پہ اہرے پہ یہ محبی آدمیاں مدد کرنے کے بجائے مرے ہاتھ میں دکے چلے گئے اے غٹو یہ دن کے وقت تم نے کمرے میں اندھیرہ کیوں کر کے رکھایا اور یہ مونبتیا کیوں جلائی ہو یہ ارے آنٹی روح کو بلانے کے لئے سب کچھ کرنا پڑتا ہے آہاں روح کو بلانے کے لئے آش حچہ اچھا چلو ٹھیک ہے ہم ہم ایسا اس طرح یہ تو بتا دو شاہ امی آپ کو امیلی دکھا رہا ہے ایسا امیلی دکھا رہا ہے چھپ رہنے کی نہیں کہہ رہا ہے منتر پہلڑا ہے نا ہم بار بار میرا منتر خراب کریں انتر منتر کلی کل انتر گلشن گلستان جوہر آنٹی کے شوہر حاضر ہوں ہم 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 کوئی رو بونی آرہی ہے گودو ہمیں بیوکوب بنا رہے ہے ہرے گودو جی بہادر کیا کہہ رہا ہے تو ہم سے ڈراما کرے ہو ہمیں بیوکوب بنا رہے ہو کیوں نہیں بہادر کیا اببہ کی رو آرہی ابھی تک آرے آنٹی ہو سکتا ہے کہ ٹریفک میں بھنس گئی ہو ہمیں بہادر کی اشارہ فیصل سے آرہی ہے کہ ٹریفک میں بھنس گئی ہوگی آرے بہادر بھائی آپ تو مجھ پہ کبھی یقین نہیں کرتے آنٹی آپ تو سمجھیں آرہی تو ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے بہاں تو رو ہے یہ کوئی انسان ہے جو ٹریفک میں پھل جائے گا ہمیں بھار بھار میرا منتر توڑ دے دیں منتر دیں مجھے آرے کتی نفاق یہ بند کریں نیا شیع کریں موسیقی 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 کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیونسی قیامات آگئی کی موہ پھاڈ کے چھکے جاری ہو یہ دیکھیں کیا دیکھیں آرے فریج کا دروازہ کھلا ہو آئے آرے تو اس میں اتنا شور مچانے والی کیا بات ہے دروازہ کھلا ہو ہے تو بند کر دوں آرے آپ لوگوں کو لزر نہیں آرہا یہ دہی کیا پیلا میں نے سبھا رکھا تھا اب دیکھیں دہی کس نے کھالی تو چھک کیوں رہی ہو دہی بلی نے کھالی ہو گیا اور کیا امی نہیں ضروری نہیں یہ بللی ہو سکتا ہے بللہ بھی ہو ہاں بللی آئی اس نے فرش کا دروازہ کو لیا دہی کا پیلا نکالا اور دہی کالی کیسی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ کیا فرش کا دروازہ پہلے سکولا ہوا تھا ہاں اس کا مطلب ہے اس گھر میں کوئی روح آ چکی ہے تو وہ روح دہی کیوں کھائے گی روحیں اکثر اپنی موجودگی کا احساس لانے کے لئے اس طرح کی حرکتیں کرتی رہتی ہیں بہادر کے اببا کو دہی بہت پسند تھا آرے پھر تو کنفا مانکل آئیں اببو کی رو میں اببو نہیں ہوں میں تو موالی ہوں یہ تو سبھی گھر میں موجود ہے اببو کی رو اببو آگئے دہی کھا آگئے موسیقی روحیں بولا رہے نا ہمانا آئے گا موسیقی 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 گھر کے اندر کہاں سے آگیا مولیے سے تو کوئی چرسی لگ رہا ہے کون ہو بھائی تم اور یہاں کیا کرے ہو تم لوگ گروہیں بلاتے ہو نا میں رو گردود تم تو بہادر کے اببا کی رو بلا رہے تھے لیکن یہ تو کوئی چرسی لگ رہا ہے آرے آنٹی ہو سکتا ہے انکل نے وہاں جا کے چرس شروع کر دیو آدھت تو کبھی بھی لگ سکتی ہے نا ارے ایک منٹ نا اس سے ہی پوچھ لے نا کس کی رو ہے اے بھائی چھت آپ کس کی رو ہیں جس کی رو تم لوگ نے بلائی تھی میں اسی کی رو ہوں ہم تو بہادر کے اببا کی رو کو بلا رہے تھے ہاں تو میں اسی کی رو ہوں لیکن یہ ہلیا کیا بنایا ہوئے اب ہلیا کو چھوڑو رو میری ہے باڈی میں کرائے پر لائے ہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر بہادر کے اببا کی رو ہے ابھی چاہاں بہادر کے اببا بہادر کے اببا بہادر کے اببا گیرٹ لگائی ہوئے کون ہے یہ بہادر کون ہے کون یہ بہادر 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 یہ آپ کا اکلوتا بیٹا یہ بہادر ہے ایک بات بتائیں آپ اگر بہادر کے اببہ کی رو ہیں تو آپ بہادر کو ہی نہیں پہچان رہے اتنے دلوں بات دیکھ رہا ہوں بہادر کو میری نظر کم دو رہ گئی ہے ہاں بالکل سہی کہہ رہا ہوں پر شازیا تم خاما کا بال کی خال کی اتار رہی ہو تانگ مت اڑایا کرو ہر بات میں سنیں کیا یہ واقعی میری سسور کی رو ہے پتہ نہیں جب آت جاؤ جاؤ اپنے اببو سے گلے ملو اتنے دنوں کے بعد آئے جاؤ جا کی گلے ملو گلے ملو ہاں اچھا جاؤ 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 اببو آپ کو کسی اور کی باڈی نہیں ملی جو چرسی کی باڈی اٹھا کے لئے کیا گرو بیٹا گرائے پر چرسی کی باڈی سستی ملی جس نے چرسی کی لیا جاؤ آپ اچھا یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی اب آپ آگئے نا شازیا تم جاؤ اچھا تک کھانا بناو دیکھ نہیں دیو کہ پہدر کے اببا کی رو آئی ہے آئے آپ چلے 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 آئے میرے پیچھے پیچھے آئے 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 مجھے تو رو بلانی آتی نہیں ہے تو پری آدمی کون ہے اور کان سے آگیا کہیں اصلی رو تو نہیں ہے نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کون ہے آپ کو تو اندازہ بھی نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد میرے اوپر کیا کیا بیٹی ہے میرے جانے کے بعد مطلب آپ کے مر جانے کے بعد ویسے کیا کیا ہوا میرے جانے کے بعد اس گھر میں یہ جو بہادر ہے نا کمبا اس نے اپنے مرجی سے شادی کر لی اور مجھے بلکل اکیلا چھوڑ دیا ناہنجار بتتمیز اس دن کے لئے پال پوسکر میں نے تجھے بڑا کیا تھا نہیں ابو ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھ رہے آپ دیکھ رہے آپ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں یعنی کہ میں جھوٹی ہوں تب اب بتتمیزی مت کرنا اپنی ماں کے ساتھ سمجھے اے امی ابو تھوڑی دیر کیلئے آئے نا یہاں پر کیا ضرورت ہے میری شکایتیں لگانے کی خبرتار زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں اپنے ابو کو بٹھاؤ اور اچھی طرح ان کے پاؤں دباؤ لیکن امی یہ تو کسی چرسی کے پاؤں ہے خبرتار خبرتار جو تم نے میرے میہ کو چرسی کہا ارے امی میں نے ابو کی رو کو چرسی نہیں کہا ہے بارڈی کو چرسی کہا ہے گرما گرم چائے اور بسکٹ ہاں لیکن یہ بسکٹ تو تھنڈے میں نے چائے کی بات کیا بھر یہ لڑکی تو بہت ٹائٹ ہے میرا مطلب ہے بہت اچھی لڑکی ہے کون ہو بیٹا دیکھا ان کو بھی میں اچھی لگ رہی ہوں بس ایک آپ ہی ہے جن کو میں اچھی نہیں لگتی اب یہ تک بھکتا نہیں ہے نا انہوں نے تمہیں ایک دن بھگت لے تو لگ پتا جائے گا انہیں ارے آپ لوگ یہ بہث کرتے رہیں گے یا چائے بھی پینے دیں گے ابو کی رو کو چائے تھنڈی ہو رہی ہے مجھے نہ وہ بات روم جانا ہے مگر کیوں آپ ایک کام کریں سنے میری بات یہاں سے سیدھا جائیں گے وہاں سے رائٹ ہوں گے پھر لیپٹ ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ایک بات سنے یہ تو رو نہیں ہے یہ باشنم جا کے کیا کریں گے ارے شازیا یہ رو ابو کی ہے لیکن بولڈی تو کسی انسان کی لے کر آئے نا میرے دل سے تو گردو کیلئے بہت دعائیں نکل رہی ہیں کتا نیک کام کیا ہے نا گردو نے تمہارے ابو کی رو کو یہاں بلا کے لیکن بہادل میں ایک بات سوچے ہوں تمہارے ابو نے دنیا میں اتنے گناہ یہ برے کام تو کیے نہیں چوئے سلیے میں واپس آئیں چلو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی یہ کھڑو کا رہ گیا میں کام کرتی ہوں میں بھائی جان کو ڈھونکے آتی ہوں ہاں جاؤ کچھ تو کام کرو چاہے تھنڈی ہو جائے گی چلے بیٹھ کے پی لے تے چب تک تمہارے ابو نہیں آتے میں چاہے نہیں پیوں گی میں تو بیٹھ کے پی رہوں کونی آدمی کونی آدمی بھائی جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں پریشان ہو رہا ہوں تو وہ تو اندر بیٹھ کے بھی ہو سکتے ہیں اس کے لئے بہر آنے کی کیا ضرورت ہے یہ نہیں پوچھتے ہو کہ پریشان کیوں ہو رہا ہوں نہیں بھائی میں نہیں پوچھتے آپ کو پتانا ہوگا تو آپ کو بتا دیں گے میں کسی کے پرسنل معاملات میں نہیں پڑتی چھوٹکی وہ جو آدمی اندر بیٹھے ہیں وہ بہدر بھائی کا ابو نہیں ہے یہ تو مجھے پتا ہے چاہے ہاں وہ ان کے ابو نہیں لیکن ان کی روح ہے روح آرے وہ ان کی روح نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی روحو بلانا نہیں آتا وہ تو میں آپ کی ساس کو بے وکو پنا رہا تھا تو یہ جو آدمی اندر بیٹھا ہے وہ کون ہے یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ وہ یہاں آیا کیسے گھر میں آنے کا کوئی اور رستہ بھی نہیں ہے اور نیچے کا دروازہ بھی بنتا نیچے کا دروازہ بند نہیں تھا کون ہی آدمی بھائی چاہے تو بہت یہ چیزی بھائی ابو ایسا اگر برا نہ مانے تو ایک سوال پوچھوں نہیں مت پوچھو چلو پوچھو ارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کرائے کی باڈی لائیں چلو ٹھیک ہے کم سے کم آواز ہی اپنی لے آتے ہمیں کم سے کم شکل دیکھنا نہ ملتی تو آواز سن کے تو تسلی ہو جاتے اوہ گدے جس کی باڈی ہوگی ساؤنڈ سسٹم بھی تو اسی کا ہوگا چاہلو تم اس طرح کی سوال پوچھ رہے ہو تنگ مت کرو ابوک اچھا بھائی اب مجھے اجازت دو کس بات کی جہاں سا ہوں وہاں واپس جانا ہے یہ باڈی بھی تو واپس کرنی ہے ایک گھنٹے تو اپر ہوگے اور زیادہ ٹائم لگ گیا نا تو ڈبل کرائے لگ جائے گا پھر کب آئیں گے آپ دے گا اب میں واپس نہیں آؤں گا کیوں آپ کو ہماری کوئی بات بوری لگی ہے کیا بھائی بار بار آنا اچھا نہیں لگتا میری وہاں پر بہت مسروف ہی آتے ہیں وہاں آپ کے کون سی مسروف ہی آتے ہیں سمد بانڈ کا نشاہ پکڑتا ہوں ان رسیوں سے بانتا ہوں اچھا اچھا بھائی مجھے اجازت دو تم لوگ سوال بہت پوچھتے ہو میں بہت خیال رکھیے گا آپ ہٹو بھائی راستے سے ہٹو ہٹو کوئی راستہ باستہ نہیں چھوڑے ہاں ہم آپ کو ہسپٹل ضرور چھوڑیں گے کیوں میں تو بالکل ٹھیک ہوں ارے جب تمہاری ٹانگیں توڑیں گے تو ہسپتال جانا پڑے گا نا گٹو شادیا یہ کیا بتمیزی کرے ہو میرے مہروم شور کے ساتھ کوئی مہروم شور وارڈ نہیں ہے کوئی رو نہیں ہے یہ چور ہے چور چرسی ہے چرسی ابھے یہ سب کیا ہو رہے میں بتاتی ہوں لیکن اس کے لیے ہمیں فلیش بیک میں جانا پڑے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ تمہارے مہروم اببہ کی رو نہیں ہے اس نے میرے جذبات سے کھیلائے ارے آپ نے تو مجھ سے اس کی ٹانگیں بھی دبوائی ہیں آپ کے جذبات سے نہیں کھیلائے آپ کی علماری آپ کا کیش آپ کی جلوے ہر چیز سے کھیلائے بھے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا شبو آئی میرے خدایاں میری جولری میرے گھر کا سارا سوان ارے یہ تو واقعی مچھو رہے ارے یہ میں نے نہیں کیا آپ مجھ سے کرنے کو کہا تھا کس میں